بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اس چینل کے توسط سے آج ہم تعلیم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب کہ آج کل کے دور میں حصول تعلیم نوجوانوں کے لیے اور مطلب کے بچوں کے لیے ایک تو کس قدر ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ ہماری حکومتوں کی پاریسی کی وجہ سے اور دیگر سکولرشپس اور فرڈز کی وجہ سے کتنا آسان بھی ہو چکی ہے تو یہ میسیج ہم تمام دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ اس میسیج کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مطلب کہ دوستوں کا لوگوں کا فائدہ ہو سکے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے کہ وہ کون کون سے چیزیں مطلب کے اویل کر کے اپنی تعلیم کو جاری بھی رکھ سکتے اور مکمل بھی کر سکتے سب سے پہلے تو ہم آئیں گے یہ حالیہ جو بی آئی ایس پی پروگام ہو رہا ہے جس میں مطلب کے بینظیر انٹر سپورٹ پروگام کے تحت پیسے مل رہے ہیں خواتین کو تو ایک تو ان کے بچے جو پہلی سے لے کے باروی تک چاہے سرکاری سکولوں میں یا ریجسٹر پرائیویٹ سکولوں میں جا رہے ہیں تو ان کو ان کے کلاسوں کے حساب سے ایک باقاعدہ ان کی اپنی ایک ریجسٹریشن اپلیکیشن ہے اس کے اوپر ریجسٹر کر کے بچوں کو ان کی تعلیمی مطلب کے جو سال ہوتا ہے کلاس ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کو وہ مطلب کے ایک وظیفہ فرام کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کی حکومت کی جانب سے بھی مطلب کے باروی کلاس تک تعلیم کو فری کر دیا گیا ہے اور کتابیں وغیرہ بھی مفتی جانبی ہیں تو اس فائدے کو بھی بندہ اویل کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے اپنی تعلیم کو جاری کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو اپر کلاسز ہیں مطلب کے ایف ایسی ایف ایسی کے بعد کی ماسٹرز تک کی تو ان کے لیے ایک پی ایوی ایف پی ایف کا ایک سکولرشپ فارم ہے جس کے اوپر مطلب کے وہ یتیم بچوں کو اور مطلب کے جن کے والدہیں معذور ہوتے ہیں ان کو اور جو بچے مطلب کے اچھے مارکس گارہ لیتے ہیں مطلب کے پولیشنز گارہ لیتے ہیں تو ان کو وہاں سے مطلب کے ایک سکولرشپ ایشو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ہائر کلاسز کو کمکریٹ کر سکیں تو اس کو بھی انسان مطلب کے اویل کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی مطلب کے ذرائعوں کے ذریعے اور بھی سکولرشپ جو ہے آن لائن ڈیفرنٹ قسم کے اداروں کی جانب سے بھی موجود ہیں جن کو اپنی قابلیت کے تحت ہر سوڈنٹ اپلائی کرے اور اپلائی کرنے کے بعد ان سکولرشپ کے پر انسان مطلب اپنی ایڈوکیشن اور باقی سکلز گارہ کو کمکریٹ بھی کر سکتا ہے اور نیکسٹ جو اپنا فیوچر ہے اس کو سیف بھی کر سکتا ہے تو یہ تو ہمیں چیزیں جس میں مطلب کے ہم جو ایکسیوز کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور بہت زیادہ مسائلز ہیں تو ان کے اگر ہم حل کی طرف جائیں تو ہم بہت ساری مطلب کے چیزوں کو حل کر کے اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تعلیم انسان کے لیے وہ کمیٹی ہے یا وہ انگیسمنٹ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور اس کو ہر جگہ کسی نہ کسی بلکہ کہ قدم کے اوپر بلکہ انسان کے قدم کے اوپر اس کو فائدہ دیتی ہے اور اس کا ایک ایک چیز کا جو ہے انسان کو جو ہے لپلائی جو ہے مطلب کے اس کے مطلب کے عمل کے ردعمل میں جو ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے اس لئے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی یا بچوں کے معاملے میں یا اپنے معاملے میں کبھی یہ اس نہ کریں کہ مطلب کے تعلیم میرے نزدیک نہیں ہے یا مطلب کہ میں تعلیم کو مطلب کہ فلاں مطلب کہ مسئلے کی وجہ سے یا فلاں ایکسیوز کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکا اگر انسان چاہے تو بہت سارے راستے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتا ہے ایک اور مین راستہ ہے ہم اپنے ہاتھ کے اندر اٹھا کے پھلتے ہیں جس کو عام مطلب کہ فیس بک سوشل میڈیا ٹک ٹاک اور اس کے لیے تو مطلب کہ بڑے بربور طریقے سے اور زور و شوروں سے مطلب کہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر اسی چیز کو ہم تنورٹ کر جائیں اپنی تعلیم کے اوپر تو ہم موبائل کے ذریعے بھی بہترین انداز میں مطلب کہ آن لائن بیٹھ کر لیکچرز بھی لے سکتے ہیں اور اپنی مطلب کہ جو ہماری ذہنی اصلاحات ہوتی ہیں مطلب کہ ذہنی مطلب کہ ہماری پرویش ہوتی ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں ہم بہت ساری فیلز کو بھی جان سکتے ہیں اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم گھاری بیٹھ کر مطلب کہ اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فریلانسنگ کا یہ انشاءاللہ ہم اپنے پروام میں اپنے پروام فریلانسنگ کا رکھیں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے تو ہم اس طرح کے بہت سارے سکلز بھی اور بہت ساری کلاسز کے کورسٹ بھی ہم اپنے موبائل پر بیٹھ کر ایزی لی ان کو ہم لے سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور رائے نہیں تھی تو میں نے تعلیم حاصل نہیں کی یہ ایکسیوز مکمل طور پر ہر کسی کے لیے ختم ہو گیا ہے اب میں آنا چاہوں ہوا اس کی اہمیت کی جانت اہمیت آپ ہم سب بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر انسان کو مکمل طور پر یہ عدولہ سمجھا جاتا ہے جب نام کے بعد پہلا میرے خیال میں تعریف ہوتا ہے بچے کا یا نازمان کا تو اس کی تعلیم کا پنچھا لاتا ہے یہ 99.9% قوششن ہے جو انسان سے زندگی میں بار بار پچھا جاتا ہے تو اس قوششن کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہمیں خود اس چیز کو خود سوچنا پڑے گا اور اپنے لئے خود قدم اٹھانا پڑے گا ایکسیوزز انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں لیکن ان ایکسیوزز کو انسان کو خود قدم کرنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری بات نے آپ کو بہت سارا فائدہ دیا ہوگا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہی بات آپ اپنے درستوں تک بھی پہنچائیں کیونکہ میرا مقصد لی ہے کہ میں ایک بہترین معاشرے کو کریٹ کروں اور مطلب کے سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھوں اور جو جو میرے علمیں ہوگا میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن ایک گزارش بھی کروں گا کہ جو میرے علمیں نہیں ہیں جو میں غلط کر جاتا ہوں تو اس کی اصلاح کے لیے آپ مجھے ان باکس پر میسی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ رابطے میں رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں گے اور میرے پیج کو فالو کریں گے شکریہ